ہمیں کھانا دو ہمیں راشن دو ہم بھوک ہیں کھاندان کو صرف بیس راشن دیا ایک دس کلو والا آٹھے کا بیگ تھا اور چاول تھے اور چینی تھی اور ڈائی کلو کا گئی کا ڈبا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اتنا سا وہ راشن دے گئے ہیں اور ادھر بارہ خاندان ہے تو وہ کیسے ایک کے ساتھ مینج کریں گے ہمارا تو یہ جو کوئی دے جاتا ہم آپس میں کر لیتے ہیں لیکن ایک آٹھے کا بیگ جو دس کلو ہے وہ کلو کلو سو ایک ہر کے بارہ افراد ہیں وہ کلو کے ساتھ کیسے گزارا گیا آگے بھی ہم نے بہت سے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہمارے طرف کوئی نظر کرم کی جائے لیکن کسی نے نہیں کی آپ خود سوچیں کہ دیاری دار بندے ہم وہ ہیں کہ جو آج کا اگر آٹھ سو روپے کی دیاری لگائی ہے تو شام کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچیں نومہ روز ہے آج نومہ دس سو روز ہے تو ہم کیسے اپنا گزارا کریں انتظامیاں ہیں تو خالی یہ ہے کہ بھئی جی لاغ ڈاؤن کر دیا پہلے آپ وہ تو دیکھیں کہ بھئی جن کو جنہوں نے دیاری لگانی ہے جن کا روزگار کیا ہے ان کو کچھ مہیا کر کے اس کے بعد سارا کچھ کرنا چاہیے تھا انہیں نے صرف لاغ ڈاؤن کیا ہے جو ہمارے جیسے دیاری دار بندے تھے وہ بھی روزگار ہوئے ہیں جو کچھ تھا وہ خالی یا بلکل بھوکے ننگے ہو گئے ابھی تک کوئی طبیعی چیز نہیں پہنچی ہے ماسک نہیں پہنچے ہیں اور کوئی بھی انتظامیاں کا بندہ ہمارے پاس نہیں آیا بھوڑ لینے کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں لیکن فروغ ایدر سب سے یہ کہتے رہے ہیں یہ غریبوں کو دیکھیں اور ہماری طرف تغجہ دیں اور ہمارے تک راشن بچائیں راشن ملنا چاہیے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے چودہ دن کا اور ہے جو راشن تھا وہ کھا لیا بس اور کچھ من یہ گھر میں بس آپ خود دیکھنے ہیں سب بھی روزگاری سرعام ہیں باہر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ لاک ڈاؤن ہے نا ناظرین لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے یا کوئی فلا یا دارہ جو ہے ادھر آئے اور ہمیں راشن بکارہ دے کہ ہم غریب بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کا پیٹ پال سکیں ماجد عظم سکائی نیوز میر پور آزاد کشمی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے